بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ نے یعنی سمدہ سے یہ مسائل بلکل کیور ہوتے ہیں کلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں نا بلکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ ہے فیکٹ میں ہنڈر پرسن صحیح دعوی سے کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں نا جی جی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مبالغہ ہے میں نام لے کہ مریض نوٹ کی ہوئے لسٹ بنائی ہے آہ صحیح دعوی بہت اچھار بہت ہے بلکل الحمدللہ یہ تو ایک حقائق ہے جو کوئی سمجھتا ہے سمجھ لیں نہ سمجھے ہم کیا کریں لوگ اگر سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لیں اگر نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اپنی مرضی ہے اور کسی کے اپنے رائے ہوتے ہیں نا بلکل بلکل صحیح ہے لیکن سب رائے تو ساتھ چار کے بولنے تو پھر پتہ لگتا ہے لوگ بلکل مان گئے ہیں سامنے پتہ کرتا ہے کہ یہ برید اٹھ نہیں سکتا تھا چار بائی سے یہ بلکل کیور ہو گیا کیسے ہو گیا ہے جی یہ گربان صاحب نے اپلائی کیا ہے جی وہ لیبل جو ہے اپلائی کیا 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 تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو وہ تو سامنے لوگ دیکھتے ہیں تو پھر بڑے اپروچ کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یہ دافت صاحب کا کمال ہے سارا اللہ تعالی نے ان کو اتنی امت دی چلو سب کا ہے کمال دیکھیں میں جب اللہ نے ایک سورس ایک ذریعہ بنایا ایک سبب آپ کے لئے آپ کو لوگوں کے لئے آپ جل سائنسز کے لئے جل سائنسز کے ٹیم کے لئے ڈاکٹر سامنت کے لئے ایک سورس ہے ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے تو آپ کی دل خلوص ہے اور لوگ آپ اس طرف لا رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے ثواب ہے اور جو بھی انسان قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے رضا کے لئے اٹھائیں اور ان میں جو اے نا سچائی ہو ایک سنسیریٹی ہو اس میں استاد کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جل سائنسز کے ساتھ اور اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک اللہ اور انسان کے طاقتیں بڑھاتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اس مشن کو پورے دنیا تک انچہ دیں گے ہمارے یہ مشن انشاءاللہ پورا ہوگا یہ بالکل ایک فیکٹ ہے بلکہ میں خود لوگوں پر اپلائی کرتا ہوں تو مجھ میں کئی گناہ طاقت آگئی ہے ریل ہی ہر لحاظ سے منٹلی فیزیکلی میں بہت خود شید من ہو گیا ہوں یہ بھی میں سر آپ کو بتا جوں سب لوگ سن رہے ہوں گے میں بہت خود فیزیکلی فیٹ ہو گیا ہوں یہ آپ کا جو علم میں نے حاصل کیا ہے ریل انرگی اس کو اپلائی کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے میرا خود بھی بہت خود بھی بہت خود ہوا رہا ہے بہت شکریہ بہت اچھے باتیں ہو گئے یہ قربان حسین صاحب سے جو نہیں بہت سے علاجی کی ہیں لوگوں کے اور یہ اصل میں جل سائنسس آپ کو مایسیوں سے نکال دیتے ہیں اور جہاں پر مایسی کی بات ہوتا ہے جل سائنسس وہی پہ اثر کرتے ہیں جل سائنسس میں اسے جگہ پہ اثر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مایسی ہوتے ہیں تو اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ کیور کر دیتے ہیں اللہ شفا دیتے ہیں تو اس طرح کے جل سائنسس جو ہے ایک ذریعہ ہے ایک ہمارے ایک طاقتور اور بہترین ذریعہ ہے اس کیلئے جو ہمیں اس جس سے مایسی ہے جس جس سے ہمیں مایسی ہے وہ جس اللہ ٹھیک کرتا ہے ایک طاقتور ذریعہ ہمارے ذریعے بہت ہوتے ہیں اگر ہم آنکھیں دھوڑائیں تو اللہ نے بہت سے ذریعے پیدا کیا لیکن ذریعے کو دوننا بہت ضروری ہے اس کا اچیف کرنا بہت ضروری ہے ہر بیمارے کا علاج اللہ نے پیدا کیا کہنا کہی ہے تلاش کرنے پڑتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی کون بات کر رہی ہے جی دک صاحب میں راشدہ ہو رہی ہوں راول پندی سے جی راشدہ آج کی پروگرام کیا کہنا چاہتے پروگرام ہیں جی عورتوں میں تو خاص تو ہوتے کمر درد کی تو بہت زیادہ ہیں صحیح کمر درد اس لئے زیادہ ہے کہ عورتیں زیادہ بیٹ جاتی ہیں اور جب بچے ہوتے تو پیٹ باہر نکلتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کمر میں تھوڑا جو ہے نا وہ تیڑی ہو جاتے ہیں یا یا لیڈیز زیادہ زیادہ بیٹنے کی وجہ سے مومد نہ کرنے کی وجہ سے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ وزن بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ برداشت نہیں کرتا ہے اتنا زیادہ چربی جس کے وجہ سے زیادہ کمر میں دردہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کمر میں ان کے پرابلم ٹینشن سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ عورت ذات جو ہے وہ زیادہ تھوڑی بہت سنسٹیو ہوتا ہے بنیسبت مرد تھوڑی زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ٹینشن کے وجہ سے کمر میں درد آ جاتا ہے یعنی یہ نفسیاتی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بلکل پتلی سے ہوتے ہیں تو وہ ویٹامین کی کمی کی وجہ سے اور ان کے ٹینشن کے وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کمر میں درد کمر کے درد کے بہت سے وجوہات ہیں اس کو تشخیص کرنے چاہئے مالج کے بات جانے چاہئے کہ پرابلم کیا ہے کس وجہ سے آج کل اللہ نے بڑے ذرائع پیدا کیے اور اس کا تشخیص ہو جاتا ہے بے شک بے شک لیکن سمدہ میں جو ہے اور اس میں چیزوں میں تشخیص و خص کوئی نہیں ہے صرف گوڑی میں جہاں پر پرابلم میں وہاں پر اثر کرتا ہے سمدہ بلکل یہ تو رقصہ میں نے ازمایا ہے ماشاءاللہ سمدہ تو واقعی اسی روحانی باورفل طاقت ہے کہ کمردد کے لیے میں نے سمدہ سے ہیلنگ دی ہے لوگوں کو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو آرام آگی ہے تین تین دفعہ میں نے ہیلنگ دی ہے تین دفعہ ایک سیشن میں پھر وقفے کے بعد پھر تین دفعہ ایک سیشن میں اور ساتھ میں نے وہ سمدہ تری جو ہے اس سے ان کو پانی انرجائز کر کے دیا ہے صحیح صحیح اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکتف الحمدللہ کہ اس کے بعد وہ انہوں جب بھی مجھے ملتی ہیں کہتے ہیں مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے اب آرام آگیا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے بات تو ایک عورت گھردے کا پرابلم تھا تو اس کو بھی میں نے یہ پانی انرجائز کر کے دیا کام اصلاح میں نے ایک مہینہ پانی پییا ہے صحیح صحیح اس کے بعد اس کو کسی طرح تین تین سیشن کی ہی لنگ دیئے ہیں تین دن یعنی ایک دن دو دن تیسری دن تین دن پھر گیپ کر کے پھر ایک دو تین دن الحمدللہ پہلے پہ بولیوں کھاتی تھی اب الحمدللہ کہ وہ جب بھی وہ جب ملتی ہے مجھے مجھے دعائیں دیتی ہیں اور میں کہتے ہیں دعائیں تو سب کو ملنی چاہیے انشاءاللہ اور اللہ آپ کو سب کی دعائیں ضرور لگائے گا تو وہ کے علاہ میں اس کو بھی آرام آ گیا ہے اچھا بہت اچھا تو سندہ سے بہت کئی اس میں تشکیل کی ضرورت نہیں آپ نے بتایا تھا کہ سندہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہیں جی بالکل تو یہ تو ازمایہ ہے تو الحمدللہ کس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی جو روحانی طاقتیں ان میں اور اللہ ترقی دے اور آپ کا فیض ہم لوگوں کو بھی اتا کر رہے جی بہت اچھے بات بہت شکریہ درستہ دعا ہمیں ہمیں یاد رکھی ہم آپ کے سٹوڈنٹ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ بہت اچھے انفرمیشن آپ نے ویورد کو پروائیڈ کی اللہ حافظ جی گردو کے پروبلم جو ہے یہ ہوتا ہے کمر کے بھی ہوتا ہے اور زندگی میں انسان کو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وجہ ضروری ہے وجہ کیا ہے تشخیص کریں تشخیص کی بعد آپ علاج کریں کیونکہ علاج بغیر تشخیص کی نقصاندی ہوتی انتہائی نقصاندی ہوتی اس لئے تشخیص کی بغیر کبھی بھی علاج نہ کریں اور تشخیص کر کے علاج لازمی کریں کیونکہ لازمی ہے کہ نیجسل ترکی سے تو ہم پانی کچھ جگہوں پہ ایسے پیشن جو ہوتی ہے جو بلکل اور کے گردے ڈائمیج ہوئے ہے اس صورت میں پانی کا بھی اتیاد کیا جاتا ہے یاد رکھنا ہے یہ نہ کہ آپ مالج کے مطابق لیکن ہر صورت میں باقی صورت میں پانی کو زیادہ پینا لازمی ہے لیکن وہ بھی صاف پانی نا لیکوڈ وغیرہ جو آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے پانی لے پانی اتنی اچھے چیز ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دوست تھا وہ کہتا پانی کیوں پیا جائیں پانی اس کی بجائے میں فریش جوس لے لوں گا یہ وہ انگور کی جوس سیپ کی جوس باقی ہر طرح کی جوس بناتے وہ پیتا رہا پانی نہیں پیتا لیکن ہم سے زیادہ بیمار ہوتا تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ میں نے ان کو جب میں نے یہ ہائیڈرولوجی پڑھا اس کو میں نے ہائیڈرو تھابی جب میں نے پڑھا تو اس سے میں نے ان کو پانی تجویز کیے کہ آپ پانی پیا کر انشاءاللہ آپ کم بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بعد یقین میں نے جب انہوں نے پانی پینا شروع کر دی وہ اللہ نے ان کو ٹھیک کی اور بہت سے بیمار ہوں گئی تو پانی بہت اچھی چیز ہے بہت زبردہ چیز ہے صبح صبح مہ دونے کے بعد یعنی نماز پڑھ کے عضو کرنے کے بعد اگر آپ دو چار گلاس دو گلاس چوہ ہو سکتے جو قبول کر سکے مصد ایک گلاس پھلی یا دو پھلی دو اگر پی تو اچھا ہے تین پہ تو بہ اچھا ہے اگر ایک پی تو بہ اچھا ہے لیکن اگر ایک پی اچھا ہے دو پہ تو اور اچھا ہے تین پہ تو زیادہ اچھا ہے پانی صبح صبح پیا کرو اور پورا دن آپ کا فریش رہیں گے بہت اچھا رہیں گے اس طرح دن میں پھر ساتھ پانی رکھا کرو تو اس سے آپ کے جلد خوبصورت ہوں کے ہلکے جو یہاں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری باتیں ہیں گردہ کبھی اچھا ہو جاتے پرابلم ہوتا ہے جیسا کہ اس کو آئل دیتے تو اس لئے یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ زیادہ پانی پیا کریں زیادہ آپ ایکسرسائز کیا کریں زیادہ واغ کریں اور بہت بہترین ہیں آپ کے لئے یہ دنیا آپ کے اور یہ خوبصورتی آپ کے بنتے ہیں اچھے طریقے سے بنتے ہیں اللہ آپ بہت سے آپ تھوڑا سا کوشش کریں کوشش سب کچھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے علاج علاج کروایا نہیں ہوا ہے تو آگے ضرور سندہ آزمائیں اور سندہ میں الحمدلللللللللہ کا شکر اس کا علاج ہے اور اللہ نے اس کا علاج کی ہے تو آج انشاءالللہ ہم اگلے پرگرام کو انشاءاللہ پروگرام خاتمے کو ہے میں اگلے پروگرام کے آپ کو بتاؤں گا کس چیز پر وقت بلڈ پیشر کولیسٹرول اور شگر یہ کمبیر بیماریہ ہیں بلڈ پیشر کولیسٹرول اور شگر کیونکہ اس کا علاج ضروری ہے اس کو کنٹرول کر سکیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ بلڈ پیشر جس لیول پہ رہتے ہیں اس کو لیول پہ رہنے چاہیے کولیسٹرول بھی لیول پہ رہنے چاہیے اور کچھ جو ہے ناکس کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرنے چاہیے اور اس طرح کی شیگر جو ہے وہ بھی لیول پہ رہنے چاہیے یہ تین چیزیں کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ختم نہیں کیا جا سکتے ہیں اس لیے اگلے پروگرام لازمی دے کے کہیں نہ کہیں زندگی میں خدا نہ کتاب پیسپ پابلم ہو تو اس کا حل کیسے ہو اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازتیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ وچ می آن حاک ٹی وے انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم اینڈ ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ور موس پاورفل ہیلنگ انہیجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کی ہے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انہیجی مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک کانٹیکٹ اس اور ویسٹ سمدہ ہیلنگ